بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین کم مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے میدہ خراب نہیں ہوتا رات کو بستر کو جھاڑ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تولیے سے موں پہنچنے سے موں پر دانے نکل آتے ہیں املی کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں زیتون کے تیل کا ایک کترہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے آٹا گونتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں ارکے غلاب کا ایک کترہ ڈال دیں آٹا نارمل ہو جائے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھایا کرو جان میں جان آ جائے گی رات کے وقت آم کا جوس پینے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے نظر کمزور ہونے لگے تو کھیرے کے چھلکوں کو رات کے وقت آنکھوں پر ملو نظر تیز ہو جائے گی تھنڈے پانی سے موں دھونے سے موں کی جلد خراب ہو جاتی ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں گربت آتی ہے آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے نہار موں کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں پالک کھانے سے آپ کے دانت پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں جو میاں بیوی گھر میں بہت زیادہ جھگڑے کرتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں فارمی مرگی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی بند ہو جاتی ہے اگر زیورات کالے پڑ جائیں تو کھٹی دہی میں بھیگو کر دھونے سے زیورات کا رنگ پہلے جیسا خوبصورت ہو جاتا ہے اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو پاس پڑی کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دو نیند آ جائے گی ناشتے میں دہی کھانے سے گیس اور قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے لیموں کا بیج نگل جانے سے السر کا مرض ہو جاتا ہے بالوں کا گرنا روکنا ہو تو لکڑی کے کنگے میں پانی لگا کر روکے بال بنانا شروع کر دیں کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق ہوگا جامن کا استعمال دانتوں میں ہونے والی خرابی اور موں سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے جو عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو تو وہ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لے پپیتے کا رس چہرے پر لگائیں سو سال تک چہرے کی جلد نہیں لٹکے گی اگر عورت اپنی زندگی میں سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ باتیں نہ بتائے اپنا گزرا ہوا وقت برا وقت اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری پانی میں ناریل کے تیل کے چند کترے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو بوڑے ہو جاؤ گے لیکن جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی ہاتھ میں جب بھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور موٹا ہونا چاہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی کو ڈبو کر کھایا کریں چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے دودھ میں جلیبی بھیگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دا ہے اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو موہ میں چھوٹی لائچی رکھ لو نیند سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوتی اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگی کی یکنی استعمال کرو افاقہ ہوگا ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے عربی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کرو اس سے خوشکی اور خانسی دور ہوتی ہے نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا میدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیا کرو بالوں میں دن میں تین بار کنگی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں سالات کے پتوں کا رس پیئے فائدہ ہوگا جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو لوگ الٹا سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد جوان اور پرخشش رہتی ہے جو عورت گرمی میں لگاتار کام کرتی ہے ان کے بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے اگر سانس پھولتا ہو تو گڑ سونف اور چھوٹی لائیچی تینوں کو کچھ دنوں تک چوستے رہیں سانس پھولنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر جسم میں تھکاوٹ رہتی ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگ لیا کرو تھکاوٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہو اسے اپنے تلووں پر مالش کرنی چاہیے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے گیس اور سینے سے بلگم خارج ہوتا ہے جو لوگ شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے گھر میں نیلے رنگ کے پردے لگانے سے ذہنی مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اور دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی چائے پیو اسے ٹھنڈا کر کے پیو مسور کی دال کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں پھر اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے اور پھون ساف ہوتا ہے سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں ایک چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں غزہ کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ ایلو ویرہ کا جیل کا مساج بھی جوڑوں اور گھٹنوں پر کر سکتے ہیں نہار مو شہد چاٹو گے حافظہ تیز ہوگا بدن کو طاقت ملے گی اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں زنگ صاف ہو جائے گا روزانہ آڑو کے استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو انسان روزانہ ناف میں تیل لگا کر سوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرہ نہیں آتا اور نہ ہی سر چکراتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جائے نمک کا استعمال کم کر دیں گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو ڈرائی فروٹ کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا کرو بادام اکھروٹ کاجو میوہ یہ چار چیزیں بہت طاقتور ہوتی ہیں بادام کے تیل کو اگر چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر جاتی ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے چہرے کے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرینڈ کر کے لیمون کا رس مکس کر کے چہرے پر لگائیں چہرے پہلنے کے ڈیوқReally سیکم بحق Pend niños سیکساد ہیں